قائد محترم آغای ساجید نقوی صاحب کے ختمت میں قائد وحدت راجہ ناصر علیہ صاحب کے ختمت میں استاد اساچیز آغا جواد سب کے ختمت میں بسط احترم یہ التجاہ کرنے کے لئے خاضر ہوا ہوں خدا کے لئے خدا کے لئے آپ تینوں کسی جگہ پر پہنگ جاؤ قوم اللہ کے لئے آپ گھٹے چونے ہی ہوتا آپ دونوں کا تینوں کی تفرقم کی وجہ سے کا ظلم کہنے والوں کو مقابل رہا ہے آپ ہمیں نسیحات کرتے ہیں آپ ہمیں اتواز کرتے ہیں آپ تینوں کو ہوا کیا ہے ایک دوسرے کو قبول کیوں نہیں کرتا اس کا مطلب یہ ہے آپ ہمیں لولے سمجھ کر ہر اپنے باٹھی بنا کر کچھ اپنے گھنٹ لے کر سیتا ہے سب سے پہلے سانیہ پارچنار کے ان مظلوموں کے مظلومانہ شہادت پر منجی عالم بشریعت محضی محورت کی خدمت میں اور تمام مراجع اعظام خصوصاً رہبر انقلاب کے خدمت میں تشریع طرح سوش کرتا ہوں پھر میرے محترم مکرم شیخ اللہ کے فرمان کو مطلب میں صرف آغا مرد مجاہد مرد انقلاب آغا رضوی ہم سب کی آواز ہے ان کو لبے کرنے کے لئے ان کو ویلکم کے لئے پر آئے ہوں لہذا تغویر زیادہ نہیں کرتا صرف دو جنگے عرض کرتا ہوں رب ذوالجلال فرماتا ہے وَعِبْدُوا مَسْتَتَعْتُمْ مِنْ قُوَّةِ ظُلُم جور ستن کے مقابلے میں ڈھک جاؤ جس طرح سے ہو سکے اپنے آپ کو منظم طریقے سے دشمن کے مقابلے میں سیسا سپلائی دیوار کی طرح بن جائے اس حرمان کے مطابق ہم بچارے عوام قائدین جب بھی بولاتے ہیں جہاں بھی بولاتے ہیں جس وقت بولاتے ہیں ہم تیار ہیں میں پاکستان کے قائدین سے گلہ اپنوں سے ہوتا ہے میں بسط احترام قائد محترام آگئے ساجیت نقوی صاحب کے حتمت میں قائد وحدت راجہ ناصر علیہ صاحب کے ختمت میں استاد اساتیز آجابات سب کے ختمت میں بسط احترام یہ التجا کرنے کے لئے خاضر ہوا ہوں خدا کے لئے خدا کے لئے آپ کنوں کسی جگہ پر بیٹ جاؤ قوم اللہ کے لئے آپ اگتر کیوں نہیں ہوتا بے شک آپ دونوں کا آپ کنوں کی تفرقم کی وجہ سے کا ظلم کرنے والوں کو مقابل رہا ہے آپ ہم سب کو درست دیتے ہیں آپ ہمیں نسیحات کرتے ہیں آپ ہمیں اتواز کرتے ہیں آپ کنوں کو ہوا کیا ہے ایک دوسرے کو قبول کیوں نہیں کرتا اس کے مطلب یہ ہے آپ ہمیں لولے سمجھ کر ہر اپنے پاٹی بنا کر کچھ اپنے گاٹ لے کر پھرتا ہے خدا کے لئے تینوں قائدین باسرے وقت اکھٹے ہو جاؤ ہم سب آپ تینوں کے قائد فی سے کھڑے ہیں دوسرا حکومہ دباس میں واللہ اپنا دلی کے لئے کہتا ہوں ان کو خود بھی پتا ہے پاکستان کا اس وقت کا حکومت ان کو واللہ خود پتا ہے اپنے پاؤں پر کھڑا نہیں ہے میں ایسے زلی ٹیشو پیپر سے خطاب کیا کروں میں اپنے لئے توہین سمجھتا ہوں شہبہ شریف سے درخواست کروں میں اپنے لئے توہین سمجھتا ہوں امین آبی گینٹوپور کو انسان سمجھتے بلالوں خدا کے لئے جو پاکستان کے ریاست کے نام پر کھلوال کر رہا ہے ان سے درخواست کرتا ہوں امریکہ کی ملازمت چھوڑ دے پرسوں جو ویڈر نے کہا کہا یہ فلان شخص میرے کہنے پر نہیں چاہا تو ہم نے گراتے ہیں ہمیں شرم آتے ہیں ہمیں نم آتا ہے لہذا جو ریاست کے نام پر ریاست کے ساتھ کھلوال کر رہا ہے ان سے درخواست ہوں خدا رہا خدا رہا پاکستانیوں پر ہم لوگوں پر آپ حکومت کلوشے کریں لیکن انسانی اغدار کو سامنا رکھ کر کہیں ہوتا ہے تم لوگ کنوائی کی شکل میں حفاظت کے نام پر سب کچھ سفر کے تیار شدے کے بعد تم لوگ کہاں تھے غیب کہاں ہوگے اس بات پر ہمیں یہ بات کہنے پر حق ہے حق پر مہنچتا ہے کہ تم حفاظت کے آنے کے بعد دہشتگردوں کو تم لباس پہنا کر تم لوگ غیب ہو جانا اس کا مطلب ہے دہشتگردی میں تمہارا ہاتھ ہے لہذا میں اعلیٰ اداروں میں رہنے والے اعلیٰ بھی سروں سے درخص کرتا ہوں آپ سب ٹھیک ہیں لیکن آپ کے جس طرح تالاب میں ایک مچھلی گندیاں ہوتا ہے تو اس طرح پورا تالاب بندر کرتا ہے اسی طرح آپ کے اندر بھی گندے مچھلیاں بیٹھ رہا ہیں جو پورے پاکستان کے دو تمام اداروں کو بنا کر رہے ہیں ان کو چھانٹے کر کے فالسی چڑھا دیں جو پورے پاکستان